hi guys welcome back to my youtube channel cricket device official آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان تمام کھلاڑیوں کے بارے میں جو حج یا عمرہ کے تلسلے میں مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے رزبار یعنی بابر آزم اور محمد رزوان شامل ہیں ان کو ایک فین نے نیلی گنبت کے سامنے دیکھ لیا اور ان کے ساتھ ایک تصویر بھی بنا لی جو آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس کے علاوہ رانہ فہیم اشرف افتخار احمد اور فخر زمان بھی اپنی گھر والوں کے حج اور عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں ان میں سے کچھ جیسے کہ رانہ فہیم اشرف عمرہ کرنے کے لیے اور فخر زمان عمرہ کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ پہنچ چکے ہیں جبکہ افتخار احمد خود ہیں اور محمد رزوان بھی اکیلے ہی ہیں اور بابر آزم بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے کے سلسلے سے وہاں گئے ہیں بابر آزم نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کے ذریعے سے ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں وہ محمد رزوان اور افتخار احمد کے ساتھ ہیں اور بہت سے شائقین نے اس کے بارے میں بہت سارے تفسریں بھی کیے سب کا یہی کہنا تھا کہ بابر چاچا اور رزوان آپ ورلڈ کپ کے لیے دعائیں کیجئے گا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے تواف کے لیے خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے پہنچ چکے ہیں فخر زمان اور فہی مشرف نے ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں ان دونوں نے اپنے بال کٹوال لیے تھے ماشاءاللہ سے دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں کچھ ساریفین کا کہنا تھا کہ ہم بابر آزم اور رزوان کی ایسی تصویر نہیں دیکھنا چاہتے جی ناظرین بابر آزم اور رزوان کی اب تک ایسی کوئی تصویر نہیں آئی لیکن فہی مشرف اور فخر زمان نے کافی لطف اٹھایا ہے اپنے گنجے پنکہ